لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْءِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ زمین میری آسمان میرا سورت چانسکارے میرے یہ دریاء کی دوانی میری ہواوں کی فروانی میری یہ انسان میرا وجود میرا ہاتھ پیر میرے دیئے ہوئے اے بندے میں چاہوں عذاب کی طرف دھکیل دو میں چاہوں تجھ اپنی رحمت والی چادن میں لپیڑ لوں میں اللہ اللہ علا کلی صحیح قدیر میں ہر چیز پر قادر ہو اوہ میرا بندہ جو میں دنیا میں کروں جو میں تمہارے پر کروں جو میں کائنات کے اندر کروں مجھے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں جیسے حالات تیرے پہ آئیں جیسی پرسانیاں تیرے پہ آئیں جیسی ارجن ہے تیرے پہ آئیں تمنگری تیرے پہ آئیں فقری تیرے پہ آئیں رجل کی فروانی تیرے پہ آئیں مال میں تجھے عطا کرو تجھے ان چیزوں کو مضبطی سے پکڑنا پڑے گا آمان الرسول بما اندلہ الیہی بن ربیہی والمؤمنون کل آمان باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بين احدیم الرسولی وقالو سمعنا وعطانا غفرانک ربنا ویلیک المصیح یہ ایمانیات ہیں بولنا پڑے گا آمان تو باللہ وملائکتی پہلا آمان تو باللہ میں ایمان لیا اللہ پر وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الآخری والقدری خیری وشری من اللہ تعالی والباس باد الموت آمان تو باللہ ہی کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلتو جمعہ کامی افرارم لحسانی و تخصیقم بالقر یہ لفظ تو میرے بچے بچے کو یاد ہونا چاہیے جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اچھ نے انسانی شکل کے اندر آئے تو انہیں پہچان نہ سکا گھٹنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنا قریب کر گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جڑڑا تھا اور آب علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے یا رسول اللہ ملی مان ایمان کیا ہے فرمایا آمن تو باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی یہ ساری ایمان یاد گنوادی کا یا رسول اللہ صحیح کا ہے بل اسلام اسلام کیا ہے اللہ اللہ پر ایمان لانا لا الہ الا اللہ اس کو قبول کرنا پاچ وقت کی نماز پڑھنا زکاة ادا کرنا اگر مالی کے کائنات میں خرجے کی طاقت ادا فرمائی تو حج کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکاة ادا کرنا اللہ اکبر یہ اسلام بتایا میرے محترم دوست و مزرگو اسی پر انسان کو پوری پوری دنگی جمع رہنے کی اللہ کے پاس بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تقییر اطاف فرمائی ہے پیدا ہونے والا بچہ میرے عزیزوں سے پتا کوئی نہیں مرانے کا مقصد کیا اور مجھے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا میں دنیا کے اندر کیوں آیا آپ بھی میں بھی سارے کے سارے مولی صاحب یہ سلوات پڑھ دو چنے کلے پڑھ کے دے دو مولی صاحب چنی پڑھ کے دے دو مولی صاحب مشنی پڑھ کے دے دو نمک پڑھ کے دے دو بچہ بگڑے شدر جائے میں نے کہا عبدالحنان نے تجھ پڑھ کے دیا عبدالوحید دوگر صاحب نے تجھ پڑھ کے دیا کتنے خطابہ ہیں مجھے پڑھ کے دیا کیا بات ہے تو صدر تک کیوں نہیں کہ یار نے سبق پڑھایا بھول گیا پفہدار نے سبق پڑھایا بھول گیا بھلیدار نے سبق پڑھایا بھول گیا پپی ماتی نے سبق پڑھایا بھول گیا جو سبق ماں نے مجھے کوک میں پڑھایا قبر تک جانے متقبر تک پہت گیا وہ سبق مجھے آدمی یاد ہے وہ بھولا کوئی نہیں میں نے کہا یہ گونسا سبق تھا جو ماں نے پڑھایا اب سنیے گھر میں جا کے مشاہدہ کیجئے گا کہ جب ماں کا قدم بھاری ہوا ہے پرائیویٹ بات کر رہا ہوں غیرت والا ہوں غیرت والے لوگوں میں بیٹھا ہوں جب قدم بھاری ہوا ڈاکٹر صاحبہ نے چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد کب مبارک و ماں بننے والی ہے پہلا دن تھا ابھی ماں کی کوک میں میں آیا میرا ملیدہ بھی نہیں بنا تھا اس وقت میری ماں نے سب سے پہلا میرے پر ڈرون کیا کہ میں اسے اپنے جیسا بناوں گی اللہ اکبر اس کا نقصہ میں نے دیکھا رب اکبر کی قسم نبی کے غلاموں والی ایک جلک بھی مجھے اس کے اندر نظر نہیں آئی ہے روزانہ اپنے پیٹ پہ ہوتھ پھیر کے مجھے تقید کیا کرتی بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا مجھے سونے کے کنگل پھنائے گا مجھے بڑی ساری حویلی لے کے دے گا بڑا ہوگا دنیا میں آئے گا مجھے اپنے کالے رنگ کی چھٹے رنگ کی بڑی کار میں گمائے گا اللہ کی عزت کی قسم دن کے اجالے میں مال دولت کی لوریاں دیتی راک کے دہرے میں کروٹے بدل بدل کے مال دولت کی لوریاں دیتی بیلہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نو مہینے میں اس کی کوت میرامو جی ایک مرد باب اس نے قرآن کی لوری کوئی نہیں دی ہے جب پہلا دن تھا میں دنیا کے اندر آیا اس نے تو میرے پہ ظلم کی آسو کیا اب با بھی بڑا دالیم نکلا ہے دادا بھی بڑا دالیم نکلا نان نا بڑا دالیم نکلا ہے نان چھچک نانے کے گھر سے آئی جھولا دیا اس میں گانے کی آواز واکر دیا اس میں گانے کی آواز دھیڈر دیا اس میں گانے کی آواز چپل دیوتا پہنے کے لیے دیا گانے کی آواز کیپ دیا ہیڈ دیا گانے کی آواز سڑ دی گانے کی آواز پجاما چڑی دی گانے کی آواز بھی گانے والا دیا ہے مجھے میری مہاں نے میرے نان کے نے مجھے بچپن میں اتنا اتنا گانا سنایا مجھے قرآن پاک سننے پڑنے کی عادتی ختم ہو گئی بڑا بڑا جانور میرا کی کے پر زبا کیا گیا تھا وہ لگ کی آواز گھر میں آ رہی تھی میں رو رو کے سب کو کہہ رہا تھا اور لوگوں میں گانے والا نہیں آیا میں تو قرآن والا دنیا میں آیا ہلاس تو بھی ربی تم کا واقع وعدہ کر کے آیا ہے تیری توحید کے پھلے رے بلند کروں گا دریہ میں جا کے تجھے سجدہ کروں گا تجھے اپنا رب مان ہوں گا لیکن مجھے تو اس وقت کہہ کے بیجا تھا مجھے تو ایمان والوں کے گھر میں بیجا جا رہا ہے مجھ تقیوں کے گھر میں بیجا جا رہا ہے نمازیوں کے گھر میں بیجا جا رہا ہے اللہ کی کی بریائی کی قسم ہے مجھے آیا ہوئے دنیا میں سات دن ہو گئے میں نے اپنے گھر میں ایک بھی فرق و نماز کا سجدہ کرتے نہیں دیکھا بہن نے مجھے گوڑی میں اٹھایا گانے کی لوریاں دی مانے راپ کے اندھیرے میں میرے سینے پہ تھاپیاں مار کے گانے کی لوریاں دی میں ان کے آگے رو روتا تھا ہاتھ پیر مارتا تھا کبھی کہتے تھے سینے میں درد ہے کبھی کہتے تھے کان میں درد ہے انہوں نے مجھے سوئیے انجیکشن لگوا لگوا کے چپ کر آیا میں پھر بھی روتا روتا یوں زمین سے بستر سے اچھلتا تھا بہن نے کہتی اس پہ ہوای اثر ہو گیا کسی نمی روح تھی نہ سوتے گا بھی ڈر ڈر کے اچھلتا تھا میری ماں اتنا میرے پہ ظلم نہ کر اتنا مجھے قرآن نہ سوئیتنا مجھے گانا نہ سنا مات کے وقت اممہ تجھے قرآن کی تلاوت کی ضرق پڑے گی سورے ملک سورے یاسیم کی ضرق پڑے گی اممہ مجھے گانا نہ سنا ورنہ قرآن کی تلاوت کی میرے سے امید نہ رکھنا پہلے بچہ رویا کرتا تھا ماں اللہ کا کلوری کی امموں کی لوڑیاں دیا کرتی تھی اب تو ماں کو ماں کو کیا ہو گیا ماں اتنی مادرن ہو گئی جا رونا شروع کرتا ہے وہ بائیل کے اندر گانا لگا تو اس کے سینے کے اوپر رکھ لیتی ہیں تنگا مت بجنگا مت تنگا کے کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تو مجھے قرآن سنا اتنا مجھے بیکار تھی تیرا گانا اتنا یہ بیکار تجھے میرا یہ گانا تیرا گانا کر دے گا اللہ کی قبریہ کی قسم ہے کفن میں سامنے پڑی ہوگی میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکوں گا ابباجان تجھے غسل نہیں دے سکوں گا تجھے کفن نہیں بنا سکوں گا تجھے قبر میں نہیں اتار سکوں گا پہلی شم میں کھڑے ہو کے میں سبحانک اللہ میں نہیں پڑھ سکوں گا درود نہیں پڑھ سکوں گا اللہ مخفلی عینہ نہیں پڑھ سکوں گا کبر میں اتارنے کے بعد تیرے سرانے کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا رکو نہیں پڑھ سکوں گا اگلے دن میں لوگوں کے پاس دھکے کھاتا بھیروں گا میں کہوں گا چاولوں کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی سالن کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی زردے کی دیکھ تمہارے پاس آئے گی مجھے ایک قرآن کا ثواب دے دو وہ اپنے اپنا کو پوچھانا چاہتا ہو خدا پاک کی قسم سارے علوے کھا جائیں گے چاول کھا جائیں گے روٹیاں کھا جائیں گے ہزاروں کا مجمع کھانا کھا کر چلا جائے گا پہلے آپ نے دیکھا ہے کسی کیا میت ہوتی تھی اگلے دن قرآن خانمی پر ادھر وہ خجور کی گھٹلی ارکھی ہوتی تھی لوگ کلمہ پڑھتے تھے ادھر قرآن پاک کے پارے ہوتے تھے تو پڑھا کرتے تھے دعا کرانے والا دعا سے پہلے کہتا تھا پڑھ لیا یار ترہ کنہ رہ گیا چل اسے اس کو دے دے اس کا اس کو دے دے تو یوں کر کے کم آر سے کم ہزار کے مجمع میں ایک قرآن پاک کا تو زواب چلا جاتا تھا ترقی ہو رہی ہے نا پہلے دریوں پہ بیٹھ کے ماں باپ کی جدائی کا غم بناتے تھے پھر آشتہ آشتہ گو تکیہ لگ گئے پھر آشتہ آشتہ حکے کے چلمیں آگئی پھر آشتہ آشتہ کرسی آگئی اب پتہ نہیں میرے عزیزو اللہ اکبر پتہ نہیں اب یہ کھڑے ہو کے غم منائیں گے یا بیٹھ کے غم منائیں گے خدا کے وہاں سے واپس آجاؤ واپس آجاؤ صبح کا بھولا شام کو گھر آجائے اسے میرے عزیزو بھولا نہیں کہتے اللہ کے واسطے جو ترقی کا نام ترقی کا نام دے کر دنیا کی تباہی میں دنیا کی دلدل کے اندر آگے جا رہے ہیں ان کی منتیں کر کے واپس بھولا لو اگرنا میرے عزیزو جب یہ گڑے میں کود کے روئیں گے انہیں چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں آئے گا پیسے کے چکر میں دولر کے چکر میں پانڈ کے چکر میں بیس بیس ہزار کلومیٹر دور جا رہے ہو بارہ بارہ گھنٹے ہوا میں اڑ کے جا رہے ہو لیکن میرے عزیزو پیسہ پانے کے لیے ہواوں میں پندرہ گھنٹے اڑ کے چلے گئے خدا کو پانے کے لیے دو قدم گھر سے نکل کے خدا کے گھر میں نہیں آسکتے عبدالحنان میرے بندے سے پوچھ فجر کی اذان سنی تھی سنی تھی تو نے نماز کا سجدہ کیا دی نہیں کیا جہور کی اذان سنی تھی سنی تھی تحجی تھی 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 کو گے تم انہیں خان صاحب کو گے تم انہیں عبدالحنان کو گے تم انہیں شیخ صاحب کو گے مالی کی کائنات تو کیا کہے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نزدیک یہ خان صاحب عبدالحنان ہے جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا میرے نزدیک نماز کا انکاری کتے اور خنویر سے بستہ رہے ایک اوٹھایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جو میری طرف بات منصوب کرے اور وہ بات میں نے کہی نہ ہو وہ بات میری طرف منصوب کر دے کہنے والا اپنا ٹکانہ جہنم سمجھے علماء اکرام کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ایک اوٹھا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اپنا دکھڑا سنانے لگا اتنے میں اوٹھ کا مالک آ گیا اور کہنے گا یا رسول اللہ یہ اوٹھ میرا آپ نے فرمایا کب کہاں یہ اوٹھ میرا ہے ہاں ہاں اوٹھ کے رہے لیکن میادی آج یہ تری شکایت کرنے کے لیے آیا آج اپنا دکھڑا سنانے کے لیے آیا آج میرے سامنے کھڑاو کے رونے لگ گیا کہنے گا اللہ کے نبی چارے کا خیال کرتا ہو اس کے پانی کا خیال کرتا ہو اس کی درمی شردی کا خیال کرتا ہو اس کے دھوپ ساؤں کا خیال کرتا ہو اس کی خشکی طریقہ خیال کرتا ہو آپ نے فرمایا رب کے بریان کی قسم ہے اس میں سے کوئی بھی تے شکایت نہیں کی یا رسول اللہ پھر کیا شکایت کر رہا ہے میں اس پر بہت زیادہ ڈالتا ہوں کہ نہیں نہیں اللہ کے نبی پھر کیا شکایت کی آپ نے فرمایا تو عشاء کی نماز نہیں پڑتا ہے جی جی میں سے غلطی ہو جاتی ہے سارا دن حلال مجدوری کرتا ہو اور رات کو مستر پہ لیٹا ہو اس لئے کی نماز کا پتہ نہیں چلتا فرمایا تو تو کروٹے بدل کے سوتا رہتا ہے کیا تو اپنے اونٹ کو اپنے گھر کی چرپائی کے پاس بانتا ہے کہ جی وہیں کھونٹا ہے وہیں باندیتا ہو فرمایا تجھے پتہ ہے اگر عشاء کی نماز نہیں پڑتا ہے ساری رات تری چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہتی ہے اس اونٹ کو اتنی گرمی لگتی ہے یہ رسی پڑا کر میرے پاس آ گیا ہے اب ihmال ڈھاری سے بتاؤ میرے پیارو امہ بے نمازی اببہ بے نمازی بہن بھائی بے نمازی رشتہ دار بے نمازی دیرے پہ ملازم بے نمازی حصنا کہاں کرنے والے بے نمازی بیج بیج بیجنے والے بے جماعی فصل کاٹنے والے بے نمازی گائے کو چارہ ڈالنے والے بھائنسوں کو چارہ ڈالنے والے بے نمازی میرے محترم دوستوں بزرگو دودھ دونے والے بے نمازی دودھ کو مٹکے برطن میں ڈال کر دیشتی میں ڈالنے والی بے نمازی چلے پر اکر آگ جلانے والی بے نمازی اوبالہ دینے والی بے نمازی امی امی دودھ گرم ہو گیا کہنے والی بے نمازی چلے سے اتار کے دیشتی پر رکھنے والی بے نمازی اللہ اکبر بچے کو رات کو برطن میں ڈال کر چنی گھول کے بچے کو پھرانے والی عورت بے نمازی نماز کا سجدہ کیسے کرے گا سبجی پڑی ہوئی ہے ترکاری پڑی ہوئی ہے پانی کے چھٹے مار رہا ہے ہم نے تو کریٹوں کے اندر کنوں نہیں بھرا ہم نے تو فروٹر نہیں بھرا ہم نے تو مصمبی نہیں بھری ہزار روپے کا اسی دانا آٹھ چو روپے کا ساڑ دانا یہ کریٹ کے اندر یہ پیٹی کے اندر سارے کنوں اور پہلی لائن اتنے موٹے موٹے کنوں دوسری لائن میں اتنے موٹے موٹے کنوں تیسری لائن میں اس سے چھوٹے آگے چوتھی میں آگے پاتھ بھی لائن کرنے اتنا بڑا کاغذ کی ردی کا ٹوکرہ بڑا پڑا اللہ کی قسم بتاؤ کہ تُو نے کس کو دھوکہ دیا یخادرون اللہ والذی یخادرون اللہ والذی نامنو وما یخدرون اللہ انفرسہم وما یسرون تم کتنے کا دھوکہ دے لوگے دھوکہ دے کے دو سو کمال ہوگے چار سو کمال ہوگے پانسو کمال ہوگے رب اکبر کی قسم ہے اس چنوں کا دانہ تمہاری جنگی کے نام اعمال کی ہزار ہزار نیکیاں کھا جائے گا ریڑی والو تم بھی سن لو چھاپڑی والو تم بھی سن لو مال اوپر اور دکھاتے ہو اور نیچے ہاتھ ڈال کے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیتے ہو کتنے گلے سڑے بیچ لوگے کتنا نفع کمال ہوگے اول تو پن پوگے نہیں یہ تری کمائی ہسپتالوں میں جائے گی یہ تری کمائی عدالتوں میں جائے گی یہ تری کمائی میرے حضیز و تھانے کچھاریوں میں جائے گی رب اکبر کی قسم ہے کالی کملی والے کے امتی کو دھوکہ دے کے مال کمائی رب اکبر کی قسم ہے اس مات سے خدا حج نہیں کرائے گا اگر حج ہو گیا تو خدا قبول نہیں کرے گا مسجدوں کے اندر مزاق بنا رکھا ہے دیروں میں مزاق بنا رکھا ہے حاجی صاحب کو کون سمجھاوے کلازموں کو کون سمجھاوے تانگے جمانے والوں کو کون سمجھاوے حجی صاحب کھلو جو میں گرم آگ ڈال کے لاتا ہوں اس کو کون سمجھاوے وہ دی دھی دا کی حال ہے اہاں کر کے کہہ کے لگ رہے مجھ سوکم روڑی دے رہے وہ دی پین دا کی حال ہے وہ دی پین واپس آگی کے نٹھ گئی وہ دی منڈے نے کی کیتا وہ دی ماں نے کی کیتا اے حاجی صاحب اتنی حقی کی چلموں کے شڑ کے لگا جتنی قیامت کے نیس آگ کی بھا کی تب اس برداز کر سکے خبردار اول تو کسی کی غیبت کرنی نہیں اول تو کسی پر بہتان لگانا نہیں منہوں تینی پتا انہیں کیا سی انہوں تینی پتا منہیں کیا سی یہ بہتان ہے بہتان ہے ایک آدمی کے اندر ایک برائی کوئی نہیں ایک آدمی کے اندر ایک بات کوئی نہیں ایک آدمی کے اندر ایک عادت کوئی نہیں اس عادت کو سنی سنائی اس کی طرح منصوب کر دی اس پر بہتان لگا دیا اتنا بڑا گناہ ہے روزہ دار نے روزہ چھوڑا معافی مانگے اللہ معاف کر دے گا روزہ رکھے اللہ معاف کر دے گا رانی کے زنا کو اللہ معاف کرے گا شرابی کے شرابی کی شراب توبہ کر اللہ معاف فرما دے گا نشی کی نشی کی عادت مبت پر توبہ کر اللہ معاف فرما دے گا لیکن بہتان ایسا بڑا گناہ ہے جس پر بہتان باندھا تب تک اس سے جا کے معافی نہیں مانگے گا کلاکھ ہچ کر کے آجا اللہ معاف نہیں کرے گا عرص کیا اگر جس پر بہتان لگ جائے اگر وہ دنیا سے چلا جائے اگر وہ فوت ہو جائے اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے امی سے معافی مانگو جاننی چھوٹے گی اس کی اولاد سے معافی مانگو جاننی چھوٹے گی اس کے بھائی سے معافی مانگو جاننی چھوٹے گی عشتہ داروں سے وہاں بھی ماں کو جان نہیں چھوٹے گی یا اللہ میں کیا کرو عملی والے بتا کیا کرو فرمایا جو مر گیا جس پر تیری انگلی اٹھی تھی جس پر تیری آگ کا شہرہ اٹھا تھا جس کے کردار پر تیری جبان چلی تھی اس کے لئے اللہ کے دربار میں دن میں رو رہات میں رو صبح میں رو شام میں رو اتنا رو اتنا رو کہ تیرے کلیجے کو یقین ہو جائے کہ میرے رونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ماں فرما دیا اور بہتان میرے اندر ایک عادت ہے وہ عادت کوئی بندہ میرے سامنے مجھے گناوے مجھے گلٹی فیلو مجھے برا لگے اس کو بہتان میرے اندر ایک عادت ہے میرے اندر یا آپ میں کوئی بات ہے وہ عادت میں آپ کو گناوے یا مجھے گناوے اور وہ مجھے تکلیب اس بات کے سننے پر تکلیب ہو وہی بات میرے پیچھے اللہ اکبر بیان کی جائے میری پیٹ پیچھے میری غیر موجودگی میں بیان کی جائے اس کو غیبت کہتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ام المومنین مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی میں نام نہیں لیتا رحمت والے نبی کی گھر والی عالی ہماری ماں عالی ان کا کردار عالی ان کا پردہ عالی ان کی غیرت عالی ان کی پاک دامنی عالی ان کی سچائی عالی سوکن سوکن نوا کرتی ہے رحمت والے نبی کی گھر والی اٹھ کے گئی ایک آنلا کے نبی کی گھر والی پیچھے بیٹھی گی انہوں نے اپنی سوکن کوڑتے دیکھا وہ قد میں ذرا چھوٹا قد تھا اللہ اکبر ایک ماہی نے یکر کی اشارہ کر دیا لیکن اسی کے کان میں کہہ دیا یہ تو گشنی ہے اس کا قد چھوٹا ہے رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی آپ کا چیرے کا رنگ بدل گیا آپ کی آنکھیں لال ہو گئی فرمائے میرے گھر والی تو نے اتنا بڑا قناہ کیا اتنا کڑوا بول بولا اگر اس بول کو ساری دنیا کے پانی میں ڈالا جائے تو ساری دنیا کا پانی کڑوا ہو جائے گا کپڑا بیچنے والا بھی اسی گناہ کا شکار کپڑا خریدنے والا بھی شکار جتہ گانٹ نسینے والا شکار ہے میرا عزیز و فصل کی بجائی کرنے والا اسی گناہ کا شکار ہے فصل کاٹنے والا شکار ہے خدا پاک کی قسم ہے مسکت کے اندر بیٹھ کر نماز کے انتظار میں اللہ اللہ کرنا کا یہ تھا وہاں بھی یہی بڑا گناہ ہو رہا ہے بحیثت امتی ہونے کے بحیثت مسلمان ہونے کے جبان سے روکے نہ روکے ہاتھ سے روکے روکے اتنی تو طاقت ہے جس مجلس میں کسی کی غیبت کی جا رہی اس میں استغفار کرتا وہ اٹھ کے چلا جائے کہ نا بھائی جاہلونا اللہ salامہ